بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پاکستان کسان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بانمیہ تصور اجاز کسان دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی چیز آپ کو اس چینل پر ملے گی اگری کلچر سے متعلق وہ بالکل درست ہوگی اور آپ اس کو اپنے عملی فارمنگ کے اندر اس کو اپنا سکیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدے ہوں گے بہت زیادہ تو دوستو مایکرو نیوٹرینٹس کی ہم بات پہلے کر چکے ہیں ہم بات کر چکے ہیں زنگ کی بات کر چکے ہیں پٹاش کی بات کر چکے ہیں میز کے اندر اور آج ہم بات کرنے والے ہیں بوران کی جو کہ انتہائی اہم مایکرو نیوٹرینٹ ہے دوستو اگر آپ نے آج ہم بوران کی بات کریں گے کہ بوران کی ڈیفیشنسی سے کمی سے مکعی کے اندر کیا کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کی کمی سے نقصانات کیا کیا ہوتی ہیں اور اگر اس کو ڈالنا ہے تو کتنی اماؤنٹ میں ڈالنا چاہیے اور کس کس سٹیج کے اوپر مکعی کو جوانا بران کو ڈالنا چاہیے اور اس کو اپلائی کرنا چاہیے تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اس کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تو چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے بران کا دوستو بران دوسرے مایکرو نیوٹینٹس کی طرح جو ہے ایک بڑا ہی انتہائی اہم مایکرو نیوٹینٹ ہے کیونکہ ورلڈ وائیڈ پوری دنیا میں جس میں پاکستان بھی شامل ہے ایٹی پرسنٹ زمینوں کے اندر بران کی کمی ہے بران کی کمی جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ زمینوں کے اندر اور بران کی جو ضرورت ہے وہ ہر پلانٹ کو ہوتی ہے کوئی بھی کراپ آپ لگا رہے ہیں مختلف کراپ کی جو ضرورت ہے وہ مختلف ہے مکہی کی اور ہے رائس کی اور ہے یا کسی اور فصل کی اور ہے بران کی ضرورت تو بران کی ضرورت ایک علیہ در چیز ہے لیکن کمی جو ہے ایٹی پرسنٹ زمینوں کے اندر ورلڈ وائیڈ بران کی مجود ہے سب سے پہلے ہم دوستو دیکھیں گے کہ بران کام کیا کیا کرتی ہے اور اگر کمی ہو جائے تو اس کی علامات کیا کیا ہیں سب سے پہلے دوستو ہم یہ دیکھیں گے کہ بران کمی جو ہے نا وہ اس کی علامات کیا کیا ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس دو تین علامات اس کی میجر ہیں سب سے پہلی جو علامت ہے جو کہ بہت زیادہ تھوڑی سی اگر کمی ہو کسی زمین کے اندر اس میں ہم مکعی کاش کر رہے ہوں تو اس کے پتوں کے اندر اس کی علامت ظاہر ہوتی ہے سب سے پہلی علامت وہ میں نے بہت ڈونڈی ہے لیکن مجھے ملی نہیں ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے میں انشاءاللہ تعالی وہ ساری بات سمجھا دوں گا یہ فور ایکزامپل آپ کے پاس ہے ایک مکعی کا پتہ سب سے پہلی جو علامت ہے مکعی کے اندر بران کی کمی کی وہ پتے کے اندر ظاہر ہوتی ہے پتے کے اندر اس طرح یہ ایک چھوٹا سا پیچ میں نے کٹا ہوا ہے یہ ایک چھوٹا سا پیچ میں نے کٹا ہوا ہے اس طرح مختلف جگہوں پہ کیا ہوں گے کہ سپورٹ ظاہر ہوں گے نشان ظاہر ہوں گے جو کہ سفید یا ییلو کلر کے ہوں گے اور اگر آپ اس کو چھیڑیں گے اگر آپ اس کو اس طرح سے دبائیں گے تو وہ یہاں سے ٹوٹ کر یہ خانہ جو ہے نا یہ جگہ جو ہے یہاں سے بلوگ پورے کا پورا ٹوٹ کر نکل جائے گا جس طرح یہ ایک پیس اس کا نکل گیا ہے یہ سب سے پہلی علامت ہے بران کی کمی کی مکعی کی فصل کے اندر میں نے بہت کوشش کیا ہمارے ایریا میں یہ بہت کم کیس ہے میں نے بہت کوشش کیا لیکن مجھے بران کی کمی کا ایک پتہ بھی نہیں ملا کہیں سے بھی تو خیر یہ سب سے پہلی علامت ہے اب اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہو کہ مکعی کے اندر بران کی کمی ہے یا نہیں تو آپ اس کے پتوں پر گوھر کریں گے پتوں کے اندر یہ میں نے آپ کو پوری تفصیل اس کی بتا دیا ہے کہ جس طرح سے سفید رنگ کا یا یلو رنگ کا پیلے کلر کا جوانا سپاٹ اس کے اندر بنیں گے اور اگر آپ اس کو چھوڑیں گے یا اس کو چھویں گے تو وہ بربرے ہوں گے اور وہ بلکل وہاں سے وہ جو حصہ ہوگا وہ بلکل ڈرائی ہوگا اس کو آپ چھیڑیں گے تو وہ یہاں سے ٹوٹ جائے گا بر جائے گا ٹوٹ جائے گا لیدہ ہو جائے گا اس پتے سے تو سب سے پہلی علامت تو یہ اگر تھوڑی بہت کمی ہو کسی بھی فصل کے اندر اگر فار اگزامپل زمین کے اندر مکعی جہاں پہ آپ نے کاش کی اس میں تھوڑی بہت کمی ہو تو سب سے پہلی تو یہ علامت ہے اس کے بعد جو مختلف جو دوسری علامات ہیں وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ساری تفصیل سے یہ بات بتاؤں گا کہ دوسری جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ پتوں کے اندر نہیں وہ جب چھلی بڑھنا سٹارٹ ہوتی ہے یا بن جاتی ہے مکعی کے اندر تو اس وقت جو ہے نا اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں جس طرح میں نے آپ کو زنک کا رول بتایا تھا اس کے پولینیشن کے اندر اسی طرح بران کا بھی ایک بڑا خاص رول ہے اور زنکہ بھی اس میں رول تھا پولینیشن میں بران کا بھی رول ہے اب پولینیشن کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھلی ہے اور چھلی کے اندر کتنے دانوں کی کمی ہے یہ ایک بڑی علامت ہے کہ زمین میں بہت زیادہ کمی ہے بران کی یہ کافی جگہ پہ جو آنا دانیں مجود ہی نہیں ہوں گے اور اگر ہوں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح ہیلدی نہیں ہوں گے چھوٹے چھوٹے ہوں گے یعنی کہ جو چھلی ہے کئی جگہوں سے خالی ہوگی اور ظاہر ہے اگر کئی جگہوں سے چھلی خالی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایوریج کے اوپر آپ کے جاڑ کے اوپر جو آنا بہت زیادہ فرق ڈالے گی تو یہ ایک سیریس کیس ہے یعنی کہ جس وقت بران کی کافی زیادہ دیفیشنسی کافی زیادہ کمی ہو جاتی ہے اس صورت میں یہ سیچویشن آپ کی فصل کے اندر ڈویلپ ہو جاتی ہے اگر اس سے بھی زیادہ مکئی کے اندر کمی ہو جائے بران کی تو کون سی کنڈیشن ڈویلپ ہوتی ہے وہ بھی میں دو پودے میں نے ڈونڈے ہیں بڑی مشکل سے ڈونڈے ہیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھلی جو ہے وہ صحیح جگہ پہ نہیں لگی اور صحیح ٹائم پہ نہیں لگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اوپر جو اس کا میل پارٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جا کے یہ چھلی بنی ہے اور یہ چھلی نہیں اس کو آپ کہہ سکتے لیکن یہ چھلی کی شکل کا ایک چھوٹا سا سٹا ہے ہم چھلی اس کو کہہ بھی سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ کہاں جا کے بنی ہے یہ پودا پورا جو ہے نا میں تھوڑا سا اوپر سے توڑ کر لے آیا ہوں لیکن اس پودے پورے کے اندر کوئی بھی اور چھلی نہیں ہے یعنی کہ چھلی کا غلط جگہ پہ غلط پوزیشن پہ اور غلط ٹائم پہ بڑھنا یہ بھی ایک بڑی علامت ہے بران کی کمی کی یہ غلط ٹائم بھی ہے غلط پوزیشن بھی ہے اور غلط سائز بھی ہے چھلی کا مکہی کی اندر یہ انتہائی ڈیفیشنسی یعنی کہ بہت زیادہ ڈیفیشنسی اگر آپ کی فصل کے اندر تو یہ سورہ ڈیویلپ ہوتی ہے ایک اور بھی میرے پاس علامتی طور پر ایک پودا یہ میں نے زمین سے لائیوں میں یہ بھی بران کی ڈیفیشنسی بران کی کمی کی ایک زندہ مثال ہے یہ اس پودے کی ہائٹ بھی اتنی ہے اس کی وجہ سے حصل میں بران کی کمی کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کی گروہ سٹنٹ ہو گیا گروہ رک گئی ہے اور جو ہے غلط جگہ پہ غلط ٹائم پہ چھلی لگی ہے اور اگر آپ دوسری چھلی دیکھیں تو وہ بھی غلط جگہ پہ لگی ہے اور غلط ٹائم پہ لگی ہے اور اگر اس چھلی کو وہ چھلی ہے بھی بیکار اس کو اگر آپ کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر بالکل دانے بھی کوئی نہیں ہوں گے اگر ہوں گے تو دو چار ہوں گے اور وہ بھی امیچور ہوں گے وہ دانے بنیں گے نہیں جس طرح یہ آپ دیکھ لیں اس کے اندر دانے تو دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں لیکن یہ بنیں گے نہیں کبھی بھی یہ ایسے کہ ایسی جس طرح یہ جو پوزیشن ہے چھوٹے چھوٹے صرف نظر آنے میں یہ دانے ہوں گے اسی طرح یہ بھی ڈیویلپ ہوگی تو یہ بران کی ڈیفیشنسی کی تین چار علامات میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور انشاءاللہ اللہ آپ بھی آپ ایزے کسان بھی جو ہے نا اگر آپ کی فصل میں مکعی کی فصل میں اگر بران کی کمی آجائے تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے اب یہ بات ہوگی بران کی کمی کی اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ بران کا کردار کیا ہے مکعی کی اندر بران کی کردار میں چار پانچ چیزیں ہیں سب سے پہلی بات مایکرو نیوٹینس جتنے بھی ہیں ان کا ایمیونٹی کے اندر قوت مدافت کے اندر بہت زیادہ رول ہے قوت مدافت پودے کی وہ بڑھاتے ہیں بیماریوں کا فصل کے اوپر اٹیک کم ہوتا ہے جس طرح یہ بران ہے بران بھی یہ پانی کی پودے کو کمی نہیں ہو دیں دیتی مکعی کے اندر یہ جو سیل ممبرین ہے پودے کی جو بار والی ایک ممبرین ہوتی ہے اس کو یہ مضبوط کرتی ہے اور وہ پھر پانی کا کنٹرول کرتی ہے پودے کے اندر یعنی کہ اگر آپ کے علاقے میں یا آپ پانی کئی کو صحیح ٹائم پہ اور صحیح مقدار میں نہیں دے سکے تو وہ جو ممبرین ہے وہ کیا کرے گی پانی کو کنٹرول کر لے گی اخراج کو بند کر دے گی اور پانی کو مینج کر لے گی پودے کے اندر یہ اندر تو یہ ایک بڑی خوبی دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ناظرین بران کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زمین سے مختلف نیوٹرینٹس کی ٹرانسپورٹ پودے کے اوپر والے عیسوں کی طرف اور اوپر سے جن چیزوں کی ضرورت ہے زمین کی طرف ان کی ٹرانسپورٹ بیسیکلی ٹرانسپورٹ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی چیز مثال کے طور پر زمین میں مجود ہے اور اس کی صحیح طرح سے ٹرانسپورٹ پودے کے اوپر کی طرف نہیں ہوتی جس طرح کاربوائیڈریٹس ہیں چلی کے اندر ایٹی سے ایٹی فائی پرسن کاربوائیڈریٹس ہیں دانے جو ہیں تو اگر کاربوائیڈریٹس کی ترسیل جو ہے جو کہ بران کا ایک بہت اہم رول ہے اگر وہ کاربوائیڈریٹس کی ترسیل نہیں ہوتی تو کیا ہوگا کہ چلی کا جو دانے ہوں گے ان کا سائز اچھا نہیں ہوگا ان کا ویٹ اچھا نہیں ہوگا ایون کچھ جگہوں پہ میں نے اس کے سرچ آرٹیکلز پڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کی رنگت بھی اچھی نہیں ہوگی اور ویٹ بھی اچھا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاربوائیڈریٹس کی جو ترسیل ہے جو کہ مکہی کے اندر بہت اہم ہے اور کوئی بھی فروٹ والی فصل ہو تو اس کے اندر بہت اہم ہے اس کے اندر بران کا جو ہے بہت انتہائی اہم رول ہے تو اس کے علاوہ دوسری جو ایک دو اور چیزیں قوت مدافذ کے حوالے سے اس کا بہت زیادہ رول ہے پودے کی سٹرنٹھ کے حوالے سے اس کا بہت زیادہ رول تو اس کے کردار اور اس کے رول کے اوپر ہم نے بات کر لی کہ اس کا رول پودے کے کن کی نیسوں میں اور ان کا کردار کیا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ اس کے یوٹیلائزیشن کیس کو اگر ہم نے اپلائی کرنا ہو کسی فصل کے اندر یا زمین کے اندر تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کتنی مقدار ہم جو آنا دیں گے مکعی کے اندر اگر ہم بات کریں مکعی کو کتنی مقدار دیں گے اگر زمین میں دیں گے تو وہ کیسے اب اس کی اپلیکیشن کے دو طریقہ کار ہیں ایک تو فولیر اپلیکیشن ہے پتوں کے اوپر اپلائی کرنا ہے اس کو سپریہ کے ذریعے اور دوسری سوائل کے اندر اپلیکیشن ہے اگر ہم سوائل کے اندر اپلیکیشن کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً تین کیجی کا بیگ جوانا ملتا ہے بوریکس کا اس کی بوران کی جو پہلی ٹائپ ہے جو بڑی اگریکلچر کے اندر بہت زیادہ استعمال ہونے والی ٹائپ ہے بوریکس اس طرح بوری کے سڑ بھی ہے اور اس طرح سولیبر بھی ہے تو بوریکس جو ہے وہ تین کیجی کی پیکنگ ملتی ہے جس طرح سونا والوں کی پیکنگ ملتی ہے یا اور بھی کسی بھی کمپنی سے اچھی جو بوران جس کے اندر تقریباً گیارہ پرسنٹ جو بوران کی مقدار ہوتی ہے وہ آپ جو چار کیجی اس کی ضرورت ہوتی ہے تین کیجی وہ بیگ ملتا ہے چار کیجی اس کی پر اکڑ ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو ایک دفعہ استعمال کر لیں وہ اس کو زمین کے اندر استعمال کرنا ہے فصل کو کاش کرنے سے پہلے اور اگر آپ ایک دفعہ استعمال کر لیں تو دو سے تین سال اس زمین کے اندر چاہے کتنے بھی یوٹیلیزیشن ہو کسی فصل کی تو اس کی ضرورت نہیں ہے اگر سینڈی زمین ہے یعنی ریتلی زمین ہے تو آپ دو سال بعد دوبارہ سے استعمال کریں کم از کم ڈیڑھ سال کے بعد اور اگر پکی زمین ہے تو اس کے اندر تین سال کے بعد دوبارہ سے بوران کا وہیں بیگ استعمال کریں اگر آپ زمین کے اندر اپلائی کر رہے ہیں دوسری اپشن جو ہے وہ ہے ہمارے پاس فالیر اپلیکیشن یعنی پتوں کے اوپر اپلیکیشن پتوں کے اوپر اپلیکیشن جو دوستو ہے وہ دو سٹیجز پہ ہوتی ہے ایک تو جب نسارے پہ آگئے جب نسانہ شروع ہوئی اس سے کوئی آٹھ داس دن پہلے اس کا طریقہ اور اس کے بعد دوسری جو ہے نا اس سے یعنی جب آپ نے پہلی سپریئے کیا اس کے بعد پندرہ سے بیس دن بعد میں یعنی چھلی بڑھنے کے بعد بھی اب اس کی اپلیکیشن جو ہے اس کی اپلیکیشن کا طریقہ میں آپ کو بتاہتا ہوں لیکن ہمیں جو سوائل اپلیکیشن ہے وہ ہی طریقہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ اتنی بڑی مکعی کے اندر فالیر اپلیکیشن ہم نہیں کر سکتے تو اسی سٹیج پہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اگر اس کے بعد آپ اپلیکیشن اس کی دیں تو آپ کیا کریں گے کہ باریکس جو ہوگا اس کے ٹو گرہمز پر لیٹر وارٹر یعنی کہ بیس لیٹر اگر آپ پانی ڈال رہے ہیں تو اس کے اندر چالیس گرہم آپ نے صرف باریکس کے ڈالنے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے پانچ سے سات منٹ حل کر کے اور جو ہے نہ اس کو آپ نے سپریئے کرنا ہے اور اس سے پہلے بھی مختلف سٹیجز پہ آپ نے صرف دو دفعہ اس کو سپریئے کرنا ہے ایک تو اس سٹیج پہ بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی جو نہ کسی سٹیج پہ کر سکتے ہیں تو بوران کی اپلیکیشن ہونی چاہیے خاص مقصد یہ ہے اس دنی بڑی فصل پہ تو ہم اپلائی نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس سے پہلے اس کو اپلائی کر دینا چاہیے اگر ہمارے پاس وہ ہم سوائل میں اپلائی نہیں کر سکے تو تو اس کا مطلب ہے کہ بیس دن کے گیپ کے ساتھ دو دفعہ ہم نے جوانا بوران کی فالیئر اپلیکیشن کرنی ہے اب فالیئر اپلیکیشن آپ صرف بوران کی بھی کر سکتے ہیں بہت سارے دوسرے جو پیسٹی سائیڈ ہر بی سائیڈ ہیں ان کے اندر بھی ملا آکے اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا کیمیکل انٹریکشن بہت کم ہے دوسرے کیمیکل کے ساتھ دوسرے جو پیسٹی سائیڈ یا ہر بی سائیڈ آپ استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ اس کا کیمیکل انٹریکشن بہت کم ہے تو دوستو آپ اس کو سوائل کے اندر اگر استعمال کریں تو وہ بیس طریقہ جوانا آپ کے پاس سوائل کے اندر اپلیکیشن کا ہے اور بوران کو انشاءاللہ استعمال کریں اور اس سے جو اپنی فصل کی پرڈکشن کے اندر پیداوار کے اندر اضافہ پائیں اور مجھے اجازت دیں دوستو کسان زندہ باد پاکستان پہندہ باد